لیکن اگر جو سٹیمٹمز بتائے گئے تھے ابھی ان میں سے کچھ اپنے اندر پوزیٹیف پایا اور علاج کیوریٹیف ٹریٹمنٹ جاننے کے لئے آپ پریشان ہیں تو وہ بھی سورہ منافقون کی اگلی آیت میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے خوران مجید میں سورہ منافقون سورہ نمبر تیرسٹھ آیت نمبر دس میں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اور خرش کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْدَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَفَّدَّقَ وَأَكُمْ مِّنَ السَّعْلِخِينَ تو وہ کہنے لگے اس کا وقت عجل آنے کے بعد کہ اے رب تُو نے مجھے تھوڑی سی محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا جواب سورہ منافقون سورہ نمبر تیرسٹھ آیت نمبر گیارہ وَلَيْا أَخْرَوْمَاهُ نَبْسَنِّدَا جَا عَجَلُهَا اور اللہ تعالیٰ کسی کے وقت عجل آ جانے کے بعد تُو سے تھوڑی سی بھی محلت نہیں دیتا وَاللَّهُ خَبِرُمْ بِمَا دَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے عمال سے تمہاری کرتوتوں سے نفاق کا کیوریٹیف ٹریٹمنٹ وَأَنفِقُو خرچ کرو اور خرچ کرو اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ رو اور خرچ کرو اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے موت کا وقت آنے کے وقت نہیں کہ اللہ پاک تھوڑی سا محلت دے دیجئے میں سب صدقہ کر دوں میں پھلا مدرسے کو دے دوں میں اس کے نام لگ دوں وہ ٹائم آنے سے پہلے خرچ کرو خرچ کرو یہی خبے مال یہی خبے دولت یہی خبے دنیا کی وجہ سے نفاق لاکھ ہوا تھا نا اب اس کا اپوزیٹ اس کا کنٹراسٹ یہ ہے کہ اسی مال کو خرچ کرو اسی مال کی وجہ سے نفاق کی چھوٹ لگی اب اسی کو خرچ کرو اتنا خرچ کرو اتنا خرچ کرو کہ دل سے جو مال کی جمع ہوئی محبتیوں باہر نکل جائے جب ایسا ہو جائے گا تو نفاق کا علاج ہو جائے گا دل صحت مند ہو جائے گا جس بیماری کی بات ہم کر رہے تھے ابھی نفاق اس سے دل پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا صحت واپس لوٹ آئے گی اس لیے اس سے پہلے خرچ کرنا ہے کہ وقت اجل آ جائے اور پھر برتی بھر مولت نہ ملے اور وہ حویلیاں وہ کوٹیاں وہ بنگلو وہ گاڑیاں وہ بہت سارے زیورات وہ کہنے سے پہلے پہلے کہ پھلا پھلا کو دے دینا نکل جائے گا تو نفاق کی حالت میں اللہ نہ کرے میں اٹھا جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ نفاق کا علاج انفاق کے ذریعے کریں نفاق بیماری انفاق علاج خرچ کرو اللہ کی راہ میں پورا مال اتنا مال جتنا کر سکتے ہو اپنی ضرورت گھر کرو سیوینگ کے پیچھے کیوں پڑتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کریے خرچ کریے خرچ کریے یہاں تک کہ نفاق کا علاج پورا ہو جائے